بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چونکہ آرٹوپیڈکس کا سارا کام ہڈیوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو آسٹوپیروسیس کے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں چونکہ آپ کا ٹاپک آسٹوپیروسیس ہے لہٰذا یہ ہم ڈیلی بیسیس پر اس پرابلم کو ڈیل کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ جو ہماری آرڈینس ہے جو لوگ اس کو سنیں گے وہ جرنل پبلے گا تو آسان الفاظ میں آسٹوپیروسیس کو ایک عام آدمی کیسے سمجھ سکتے ہیں لیکن آسٹوپیروسیس ہڈیوں کی کمزوری کو کہتے ہیں اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں اسم جاؤں تو اللہ تعالی نے جو انسان کو جسم دیا ہے یہ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں بچپن سے لے کر بڑاپے تک تو اگر آپ بچپن سے شروع کرتے ہیں تو انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے آہستہ آہستہ کی جسم میں طاقت آتی ہے تقریباً تیس سال کی عمر کو جب ہم پہنچتے ہیں تو جسم کی طاقت میکسیمم تک پہنچ جاتی ہے جو ہڑیوں کی طاقت ہوتی ہے اس کی سٹرینکٹ میکسیمم پر پہنچ جاتی ہے تیس سے چالیس سال تک یہ میکسیمم رہتی ہے چالیس سال کے بعد یہ آہستہ آہستہ پہ نیچے کی طرف جانا شروع کر لیتی ہے اب اگر یہ کمزوری زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو آسٹرپروسس کہتے ہیں ہم اس کو اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں ہڑیاں کمزور ہوتی ہیں تیس سے چالیس سال کی عمر میں یہ میکسیمم سٹرینکٹ پر پہنچتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ نیچے جانا شروع کرتی ہیں بعض بیماریوں کی وجہ سے یا خواتین میں یا بوڑے حضرات میں چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو اس میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ تیس سے چالیس سال کا جو عرصہ ہے یہ جو عمر کا لائف سپین ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میکسیمم سٹرینکٹ ہوتی ہے ہڈیوں کی وہ یہاں پر آتی ہے اب وہ میکسیمم ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے اب اگر اس کو ہم ایک سٹینڈرڈ لے لیں جو نارمل لوگوں کا ہوتا ہے تو اگر انسان بچپن سے ایکسرسائز کرتا ہے اچھی خوراک لیتا ہے واک کرتا ہے گیم سکیلتا ہے دودھ پیتا ہے ویٹیمن ڈی لیتا ہے کیلشم لیتا ہے تو یہ اس حالت میں تیس سے چالیس سال کی عمر میں میکسیمم پر پہنچ جاتا ہے پھر جب یہ نیچے جاتا ہے تو نیچے جاتے جاتے جب پچاس ساٹھ سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن اگر ایک انسان جب تیس سے چالیس سال کی عمر میں پہنچتا ہے جس سٹیج پر اس کی ہڈیاں میکسیمم ہونے چاہیے اس کی طاقت اگر اس سٹیج پر بھی اس کی ہڈیاں کمزور رہیں تو جب یہ نیچے جانا شروع کرتی ہیں تو پچاس سال کی عمر میں اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسسائز نہیں کرتے جن کی خوراک ٹھیک نہیں رہتی جن میں بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ بعض ایسی میڈیکیشنز استعمال کرتے ہیں جس سے ہڈیوں کی طاقت خراب ہو جاتی ہے کم ہو جاتی تو اگر آپ کی تیس سے چالیس سال کی عمر میں جوانی کے حالت میں ہڈیاں کمزور رہیں تو پچاس سال کی عمر میں دیفنیٹلی پہنچ کر آپ کے ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں اور پھر جتنی بھی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں وہ میکسیمم لیول پر پچاس سال کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں لہٰذا امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو ہڈیوں کی طاقت ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم پھر بڑاپی میں پہنچ کر اس پر کام شروع کریں اس کا سارا جو داروں مدار ہے وہ آپ کی ارلی جو لائف سٹائل ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ بچپن لیں آپ کی لائف ایکٹیو ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ وائٹیمن ڈیز ریکلی لے رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں آپ کی پروٹین سٹیک ہیں اور ایک نورمل اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو بہت کم چانس ہے کہ آپ کو بعد میں بھی ہرسٹوپروسس ہو سکے اگر آپ مرد ہیں خواتین کا توڑا مسئلہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے خواتین کا مسئلہ اس طرح ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ خواتین کے جو ہارمونز ہیں پارٹیکلرل ایسٹروجن ایسٹروجن ہڈیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے ایسٹروجن شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہڈیوں کو طاقت دیتا رہتا ہے ہڈیاں پروٹیکٹڈ رہتی ہیں لیکن커 جب منوپاس شروع ہو جاتا ہے تو ایسٹروجن ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ اس کا جو پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے جو حفاظتی اثر ہے اسٹو جنگ کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو منوپاس کے بعد پھر ہڈیاں بہت تیزی سے کمزوری کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں اسی لیے پوست منوپاسل عورتوں میں آسٹوپروسس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو زیادہ اختیار کرنی پڑتی ہے مردوں میں ٹیسٹوسٹیران رہتا ہے کافی عمر تک ختم نہیں ہوتا لہٰذا ان کا جو پروٹیکٹیو ایفیکٹیو وہ رہتا ہے خواتین میں جلتی ختم ہو جاتا ہے تو خواتین پارٹیکللی پر ایجٹ خواتین کو بہت زیادہ اختیار کرنی ہے سب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو اس عمر تک پہنچ گیا یا پوست منوپوسل تک کوئی خاتون پہنچ گیا اور اس کو آسٹوپروسس ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو روکا اس وقت جا سکتا ہے یا اس کو آنے والی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے بجائے جا سکتا ہے لیکن دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے پریونشن ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ پریونشن آپ ارلی ایج سے شروع کرتے ہیں آپ ینگ ایج سے پریونشن پر کام شروع کرتے ہیں آپ کی لائف ٹھیک ہے آپ کی خوراک ٹھیک ہے آپ بھی بیماری نہیں ہے آپ غیر ضروری دوئیاں نہیں کر رہے یہ پریونشن ہے ٹریٹمنٹ تب شروع کرتے ہیں جب آسٹوپروسیوز ہو جائے جب ہڈیاں اس لیول پر پہنچ جائیں کہ وہ بہت کمزور ہو جائیں پھر اس وقت ہم اس کی ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہم یہ کرنی ہے ڈائیگنوزز ہو جائیں پھر اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو سکتی جب ڈائیگنوزی نہ ہو پھر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور میجورٹی کیسز میں یہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا سب سے ایمپورٹن جیز تو یہ ہے کہ اس سے بچا جائیں میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آج سے کچھ سال پہلے ہم نے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کی ایک سٹڈی کی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو ہم کہتے ہیں پیک بون میس جو کی تیس سے چالیس سال کی عمر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہڈیاں بہت طاقتور ہوتی ہیں انسان کی تو ہمارے خواتین میں کیا ہڈیاں واقع طاقتور ہیں اور ہم نے ٹارگٹ کیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو یہ بیس اور پچیس سال کے درمیان جو کہ ایک ینگ ایج ہے ہیلتی ایج ہے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں ان کی ہڈیوں کی طاقت میکسیمم ہونی چاہیے تو آور سرپرائز ہم نے دیکھا کہ اس میں سکسٹی پرسنٹ جو لیڈیز تھیں جو لڑکیاں تھیں ان کی بون کی سٹرنگت ایوریج سے بہت کم تھی تو جو پیک بون ماس کا ٹائم ہے اس وقت ان کی ہڈیوں کی طاقت کم ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ لیڈیز ہیں پوسٹ مینو پازل لائف میں ان کے اسٹروجن نے ختم ہو جانا آلیڈی بون کمزور ہیں اسٹروجن بھی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری خواتین جا رہی ہیں آسٹری پروسس کے طرف تو وہ اپنی جسمانی ساخت اور اسپل کیلئے بہت کوشش کرتی ہیں لیکن کوشش کی لیے وہ ایکسرسائز نہیں کرتی سارا زور ڈائیٹ کی اوپر ہوتا ہے ان کا تو وہ ڈائیٹنگ کر کر کے خود کو سمارٹ رکھتی ہیں لیکن ڈائیٹ کی وجہ سے ان کو وائٹامین ڈی نہیں ملتا ان کو پروٹین نہیں ملتا اور ایکسرسائز چونکہ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ہڈیوں کو وہ سٹیمولیس ہی نہیں ملتی جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں سٹرنگھ گین کریں تو اس سٹیج پر آ کر ان کا آلریڈی کمزور ہوتی ہیں پھر جب وہ نیچے جانا شروع کرتی ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ دس سے بیس سال کے درمیان ہمارے طرف ایک فلڈ ہوگا آسٹیو پروسز کا یعنی بہت زیادہ لوگ جو ہیں آسٹیو پروسز میں مبتلا ہوں گے اور کیسے لیے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو اس وقت ہماری یہی ایج ہیں جن میں آلریڈی ان کی ہڈیاں کمزور ہیں بیس سال میں یہ آسٹیو پروسز کے ایج میں آ جائیں گی تو ہمارے طرف یہ جو فریکچرز ہوتے ہیں آسٹیو پروسز کے وجہ سے اس کا انسیڈنس بہت بڑھ جائے گا اب آسٹیو پروسز میں پرابلم کیا ہوتی ہے شروع میں تو جنرلائزڈ باڈی ایکس ہوتی ہیں یعنی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر درد ہے لیکن پورا جسم درد کرتا ہے جس سے قوالیٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے انسان کے زندگی سے انٹریسٹی ختم ہو جاتا ہے جب ہر وقت آپ کو جسم میں درد ہو رہا ہے تو وہ انٹریسٹ اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے پھر یہ بڑھتا جاتا ہے یہ بڑھتا جاتا ہے پھر جب ایک خاص لیول پر پہنچ جائے ہڈیوں کی طاقت تو ہڈیاں خود بخود کھولائپس ہونا شروع کرتی ہیں وہ اپنا اپنی باڈی کا ویٹ نہیں لے سکتی چونکہ پھر اس ایج میں ویسے بھی انسان کا باڈی ویٹ زیادہ ہوتا ہے نورمل سے زیادہ ہوتا ہے اوبیسٹی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے ہڈیاں کی اوپر تو پھر انسان چوٹ نہ بھی لگے تو صرف اپنی باڈی ویٹ کی وجہ سے یہ ہڈیاں فریکچر ہو جاتی ہیں جو سب سے زیادہ کامن فریکچر ہیں وہ مہروں کا فریکچر ہوتا ہے جس سے زبدس قسم کی کچھ مہینے لگتے ہیں ایون اگر اس کی سرجری بھی ہو جائے وہ سرجری منڈیٹری ہوتی ہے تو سرجری کے اپنے کامپلیکیشنز پھر اگر سرجری ہو بھی جائے تو ہیل ہونے میں تین سے چار مہینے ٹائم لگتا ہے وہ تین سے چار مہینے کے ٹائم میں ایک کوالیٹی آف لائف بڑی خراب ہو جاتی ہے پھر کامپلیکیشن چیسٹ انفیکشنز ڈی وی ٹی اور ہارٹ اٹیک سپلمنر ایمبولیزم یہ سارے چیزیں ساتھ ہو جاتی ہیں اس پر کئی سٹیڈیز ہو چکی ہیں کہ جن لوگوں کو ایک دفعہ ہیپ فریکچر ہو جائے تو اس میں کوئی ترٹی پرسن لوگ پہلے ہی سال میں فوت ہو جاتے ہیں تب کوالیٹی آف لائف تو اپنی جگہ رہ گئی ترٹی پرسن لوگ پہلے ہی سال میں فوت ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہی نہیں رہتے اور یہ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت ڈیولپٹ ہیں بہت ایڈوانس ہیں جہاں پہ ساری ہیلتھ کیئر موجود ہیں اب ہمارے ملک میں شاید ایسے فیسیلٹیز ہر ایک کو آویلیبل نہیں ہیں لہٰذا ہم یہاں زیادہ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ترٹی پرسن سے زیادہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں پھر ان کی بھی کوالیٹی آف لائف وہ نہیں رہتی جو کہ ہونی چاہیے ایک دفع شروع ہو جائے ہمارے پاس تب آتے ہیں جب فریکچر ہو جاتا ہے تو that is too late for them کیونکہ ڈیاغنوزز تو اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ بہت ایڈوانس سٹیج پر ہوتا ہے پھر اس وقت ہم اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو روکا جائیں اس کی پریونشن کی جائیں اور پریونشن کیلئے ضروری ہے کہ ہم ارلی سیج سے پیرنٹس کی ایڈوکیشن کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کیلئے ایکسرسائز ضروری ہیں خوراک ضروری ہیں وائٹیمن ڈیز ضروری ہیں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ضروری ہیں ان پر توجہ دیں ڈیلنس رکھیں تاکہ جب یہ بچے جوان ہوں خاص اور پخواتین تو ان کی جسم مضبوط ہوں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں تاکہ جب یہ بڑھاپے کی طرف جائیں تو پھر یہ ان سارے کمپلیکیشن سے بچے رہیں ابھی ہمارے پاس ڈیلی اتنے کیسز آ رہے ہیں جو پہلے مہینے میں آتے تھے ابھی وہ ڈیلی آ رہے ہیں اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ لائف تھوڑی سی جو ایوریج لائف ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے پہلے فیفٹی فائف فیفٹی سکس ابھی سکسٹی فائف سیبنٹی تک لوگ پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آسٹوپروسس زیادہ ہو رہی ہے جب لائف لمبی ہو جائے تو بہن تو کمزور ہونے پھر دوسری یہ کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ اچھی نہیں ہے اور آسٹوپروسس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اگر پہلے جو کامپلیکیشنز جو فریکچرز ایک مہینے میں آج ہے تو ابھی ہمارے پاس ایک دن میں آ رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کتنی تیزی سے یہ مرس بڑھ رہا ہے اور اسی تیزی سے اس کی کامپلیکیشنز بھی بڑھ رہی ہیں جی بالکل اس کی ٹریٹمنٹ آگیلیبل ہے بڑی ایفیکچو ٹریٹمنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم پر ڈائیگنوز ہو جائے جس وقت آسٹوپروسس شروع ہو جائے اگر اس وقت ڈائیگنوز ہو جائے اس کی ٹریٹمنٹس ہیں اس کی لیے وائٹیمنڈی ہوتی ہے کیلشم اور بسفاس فونیٹس پیر کیلسٹینین اور پھر کچھ دوئیاں ایسی ہیں جس سے بون کی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو آسٹوپروسس اس سے کنٹرول ہو جائے لیکن یہ دوئیاں آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں ایک دن میں اثر نہیں کرتی اور نہ یہ ہڈیاں ایک دن میں خراب ہوئی ہیں ان ہڈیوں کو خراب ہونے میں بھی مطلب پندرہ بیس سال تیس سال لگے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گی اس کو ٹھیک ہونے میں بھی سال لگیں گے لیکن یہ میڈیسن آپ نے کنٹینیف کرنی ہوتی ہیں ریگلرلی استعمال کرنی ہوتی ہیں لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے خوراک کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے جب یہ سارے کام ہو جائیں تو یہ خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے